بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں ویورز آپ امید ہیں کہ ٹھیک ہوں گے تو تھوڑی سی ہے طبیعت خراب تو معذرت وہ اس کے لیے تھوڑا سا اگنور کیا جائے کافی طبیعت خراب تھی تو اس وجہ سے میں ویڈیو بھی نہیں بنا سکی تو جلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف بڑی سمیشہ کی طرح منفرد اور بڑی مزہدار ریسیپی لیکھ کے آئی ہوں اور یہ ریسیپی میں لکھے آئی ہوں کفتہ بریانی کی موٹی پلاو کہلے کفتہ بریانی کہلے اسے میں ہم چھوٹے چھوٹے کفتے بنا کے ڈالیں گے یہ میں نے بان کیجی میں نے قیمہ لے لیا بریگ پیسا ہوا اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سمون نمک ہے ہاف ٹیبل سمون سرخ میرچ ہے اور ہاف ٹیبل سمون کالی میرچ ہے ہاف ٹیبل سمون سوکھا سوری زیرہ پوڈر ہے اور ہاف سے کم ہے ہلدی اور ایک ٹیبل سمون ہے اس میں سوکھا دھنیا پیسا ہوا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ دو چمچ دو چمچ میں نے ڈال لیا ہے یہ نورمل چمچ ہے ملکل نورمل سا بہت بڑا نہیں ہے اگر بہت بڑا میں چمچ بڑے والا کھانے والا چمچ لیتی ہوں تو وہ پھر میں ایک ڈالتی ہوتی ہوں تو یہ میں نے اس کو ہری مرچوں کو اور پیاز کو چوب کر کے اس کا پانی نچوڑ کے رکھ لیا تھا ٹھیک ہے کہ ماں جو ہے نا ہمارا وہ کوفت اچھے بن سکے پتلا نہ دے اور یہاں میں نے آدھی گٹھی دھنیا کی لیئے ہے اور اس کو بریگ بریگ کاٹ کے رکھا ہوا ہے تو کافی چیزیں میں نے مکس اس کی مکس کر دی ہے کہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو اور یہاں میں نے اس میں تھوڑا سا نا سوکھا دھنیا اور مکس کی ہے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون ہی تکام سالہ یہ ہم نے اس میں تکام سالہ ڈال دیا ہے اور باری ہے اب بھونے ہوئے وائٹ چنے جو بھونے ہوتے ہیں کالے چنے بھونے ہوئے ہوتے ہیں اس کا میں نے پورڈر بنا کے یہ تقریباً چار چمچ ہے جس سے ذرا بائننگ کوفتوں کی بڑی اچھی ہو جاتی ہے اور یہ میں ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ ڈال رہی ہوں میں اس میں برون تلی ہوئی پیاز آپ فریش ڈال کے اس کو بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہ میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اور میں نے یہ بڑی کام آتی ہے یہ بنا کے رکھا کرے ادر کلسن کا پیسٹ بنا کے اس میں آئے ڈال کے وہ میں آپ کو رسی بھی بتاؤں گی تو وہ خراب ہی نہیں ہوتا ادر کلسن کا پیسٹ اور یہاں ہمارا قیمت چوب ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے کوفتے بنا کے رکھ لیں گے یہ میں دو تین بنا کے دکھاتی ہوں تو اس کے بعد میں نے ساری ٹری کوفتوں کی بھر لی تھی ماشاءاللہ تو یہ بلکل میں نے اپنی طرف سے بہت چھوٹے سائز کے بنایا آپ اس سے بھی بریگ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بہت بھی بڑے پیارے لگتے ہیں تو یہ تقریباً میں نے تقریباً ایک سوائن چکے تقریباً یہ بنا لیے تھے تقریباً اتنے اتنے ہوں گے تو اس کو رونڈرون کر کے تو ساری ٹری بھڑ لی تھی اور یہاں پہ ہم مسالے کے لیے بھی پیاز برون پہلے ہی کر کے بلکل جیسے کوفتوں کی بنائی مسالہ ہوتا ہے اگر نہیں پتا تو کوفتہ ریسیپی بھی ہے میں نیچل لنک دے دیتی ہوں تو اس طرح سے آپ نے برون پیاز کر کے درکلسن ڈال کے اس کو مسالہ بھون کے اور ٹرماٹر کا پیسٹ ٹرماٹر گرہ ڈال کے کڑی پتے ڈال کے ہری مجھے ڈال کے تو پیسٹ اس کا بنا لینا اچھا سا فائن سا اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے تو یہ ہم بنا رہے ہیں برینی اس لیے ہم نے بلکل ہی اس کو گرینڈ ٹرینڈ مسالے کو نہیں کرنا ہمارا مسالہ موٹا موٹا ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس میں سارے کوفتے میں ایڈ کرنوں گی آپ چاہے تو پہلے کوفتوں کو آپ برون کر سکتے ہیں لیکن میں تو اسی طرح بناتی ہوں اس سے بڑا اچھا ذائقہ مسالے میں بھی کوفتوں کا بڑا اچھا ذائقہ چلا جاتا ہے گوشت کا ذائقہ نا سارا تو اب اس کو ڈھک دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اس کو یہ دیکھیں اسی بھاپ میں ہی یہ سارے کو ہلانا نہیں ابھی آپ نے جب آپ پندرہ بیس منٹ بعد اٹھائیں گے ڈھکن تو کوفتے آپ کے جو ہے نا وہ بن چکے ہوں گے یعنی کہ ان کی بائنڈنگ اوچ چکی ہوگی یہ دیکھیں بھاپ بن گئی ہے تو پھر آپ جس طرح بھی کوفتوں کو بھونیں گے وہ ٹوٹیں گے نہیں کچھوں کو نہیں ہلانا یا اسی طرح ڈال کے ہلانا شروع نہیں کر دینا یہ تقریباً بیس منٹ بعد میں نے دکھا رہیے دیکھیں تو ہمارے جو کوفتے ہیں نا یہ اوپر سے اس کے سارے یہ پک چکے ہیں کور ہو چکے ہیں اور بیچ میں سے پھر یہ بہتے ہیں جوسی اور بڑے مزے کے بنتے ہیں جیسے مچھری پکاتے ہیں کڑاہی کو ہلا کے اس کو دو تین مرتبہ سے ہلائیں پھر ٹھک دیں اور پھر دیکھیں سات سے آٹھ منٹ کے بعد پھر میں نے اس کو دیکھا ہے تو یہ دیکھیں جناب کوفتے ہمارے بلکل گل چکے ہیں پک چکے ہیں اب آپ اس کو چمچ کی مدد سے ہلکا پھلکا ہلا سکتی ہیں اب آپ چاہے بنائی کریں جو مرجی کریں اب آپ کا کوفتہ ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں تو اسی طریقے سے بناتی ہوں میں نے کبھی لیڈا سے کوفتے فرائی نہیں کی ہیں تو دیکھیں کتنا اچھا مسالہ ہمارا بھن چکا ہے اور بریانی کے بھی ہم نے چاول بھی گو دیئے تھے اور یہ تقریباً ون کے جی چاول ہے اور ون کے جی ماشاءاللہ میرا یہ کیمہ تھا تو بھن کے جی چاول جو ہے نا میں بھی گوئے تھے میں نے اور بھگو کے وائل کر کے تو ایک سیٹ پر رکھے ہوئے تھے یہ سارے طریقے آتے ہیں سب کو آتے ہیں میں نے وہ بھی ویڈیو اس کی میس کر دی ہے خود جان بوچھ کے میں نے اس میں سکیپ کر دی ہے کیونکہ اتنی لمبی ویڈیو جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتی ہے اچھا میری یہ بریانی کی یہ عادت ہے کہ میں تھوڑی سے نا اسی وقت تھوڑا سا حلکہ بھلکہ مکس کر کے اس کو دم لگاتی ہو تو یہ میری عادت ہے آپ جیسا چاہے کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہڑا دھنیا تو میں پہلے ہی جو لو ہم نے کافی ڈال دیا ہے تو آپ ڈالنا چاہے اور یا پیاز ڈالے اور زردہ رنگ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو لگا دے گے دم اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہماری بڑی ہی زبردست یہ ہو جائے گی نورملی لوگ کم بناتے ہیں تو آپ بنائیں تو مہمانوں کے آگے آپ کو یہ بڑی ما شاء اللہ سے آپ کی عزت ہوگی ایسی نئی نئی چیزیں بنایا کریں اس سے انسان کے اوپر دوسروں کے اوپر بڑا اچھا امپریشن پڑتا ہے آپ کا تو یہاں میں ڈال رہی ہوں اس میں فورٹ کلر ڈال دیتے ہیں اس میں تاکہ اس کی پروف سورتی میں مزید اضافہ ہو جائے تو میری صحت کے لئے پریز دعا کیا کریں درہا میری طبیعت بڑی جلدی سے ہی حراب ہو جاتی ہے تو یہاں میں بیورون پیاس پھر اوپر سے ڈال دی ہوں اور کلر ڈالتے ہیں زید اس کا میک اپ کر رہی ہوں اور پھر ہم اس کو تقریباً بیس میٹ کے لئے جناب پہلے پانچ میٹ تیز آچ رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو میڈیم ہیٹ پہ رکھیں گے اور دھم دے دیں گے ہمیشہ چاولوں کا دھم لگانے کا یہی ہوتا ہے تو یہاں ہماری بیس منٹ کے بعد ما شاء اللہ یہ دیکھیں دیچکی میں نے وہ کر لی تھی چینج کیونکہ مجھے یہ تھا کہ حلانے میں اس کو مسئلہ نہ ہو تو پھر چاول ہمارے ٹوٹے نہ تو میں نے اس کو دوسری سٹیل کی دیچکی میں ڈال لیا تھا اور یہاں اس کو کرتے ہیں سر تو یہاں ہماری گرمہ گرم تازہ مزیدار بارہ مسالوں سے تیار جناب کوفتہ بریانی اور موتی پلاو موتی بریانی جو بھی کہیں بس کھانے میں چیز مزیدار جو مرضی کہ لے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی ریسیپی کے ساتھ ضرور ٹرائے کریں اللہ حافظ موسیقی